پاک فضائیہ کے اٹھارہ سکارڈن کا تاجکستان کے صدر کو پاکستانی فضاؤں میں استقبال پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر اپنے سکارڈ میں لیا اٹھارہ سکارڈن کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی فارمیشن کا تاجکستان کے صدر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر اپنی سکارڈ میں لیا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان دو روزہ سرکاری دورے پر اسلامباد پہنچے جہاں ان کا وزیراعظم عمران خان نے پرتباق استقبال کیا وزیراعظم آفس سے جاری مشترکہ علامیہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی دعوت پر تاجک صدر امام علی رحمان پاکستان کے دو روزہ سرکاری دور پر اسلامباد پہنچے وزیراعظم عمران خان اور تاجک صدر کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور خطے کی بامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلق کو سٹریٹیجک تعاون اور نئی سطح پر بڑھانے پر اتفاق کیا علامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مختلف فورم اقوام متعہدہ اوائی سی اور ای سی او پر دو طرفہ تعلقات پر اعتماد کا اظہار کیا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شوہوں میں تعاون کے بارہ معاہدوں پر دستخط ہوئے جس میں انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ دونوں ملکوں کے تعلیمی داروں اور تاجت تنظیموں کے درمیان معاہدہ کیا گیا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی صدر ہاؤس آمد جہاں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف حلوی نے ان کا پرجوش استقبال کیا دونوں سربران مملکت کی وفوت کی صدہ پر ملاقات صدر پاکستان ڈاکٹر عارف حلوی کا کہنا تھا کہ پاکستان مضبوط تاریخی مذہبی ثقافتی رواوت کی بنیاد پا تاجکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت امیت دیتا ہے پاکستان اور تاجکستان کے مابین تجارت نیشیت ثقافت تعلیم اور دفاع کے شوہ میں ہوئے تعاون کی خطرخواہ صلائیت ہے صدر ڈاکٹر عارف حلوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا فوکس جگریفیائی سیاست سے جگریفیائی اقتصادیت میں بدل گیا ہے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ فلیکشپ کاسا ون تھاؤزن ٹرانسپیشن لائن منصوبے کی جلد تکمیل ازاد ضروری ہے وستی ایشیا پاکستان کے لیے علاقائی رواوت اور معاشی استقام کے لیے خصوصی توجہ کا حامل ہے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے مابین تجارت میشیت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں دونوں ممالک کے درمیان رواوت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس موقع پر تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف حلوی کو تاجکستان کے دورے کی دعوت پی دی صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلوی نے سیاسی مذاکرات کے ذریعہ افغانستان میں امن اور استقام کی اہمیت پر بھی زور دیا علامیہ میں دونوں رہنماؤں کی افغانستان میں امن اور استقام کے افروت دینے کی کوششوں کا عظم کیا مستقیم اور پرامن افغانستان دونوں ممالک کے مابین توانائی اور معاشی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے